ندیم کیسر صاحب بتیس سال بعد پیریس اولمپکس میں پاکستانی قوم کو انتظار ہے میڈل کا کل رات جو ہے ارشد ندیم کا فائنل مقابلہ ہونا ہے ساڑھے گیارہ بجے تو کیا پاکستانی قوم کا یہ انتظار کل ختم ہوگا جی بالکل انشاءاللہ کل پیریس اولمپکس میں جو ارشد ندیم ہے بالکل ان کی جو جو ان کا جیولن تھروائے انشاءاللہ اس کے ثروب پاکستان کو میڈل ملے گا بلکہ میں تو جو بات کروں گا اس کو وہ ہے کہ نیرے چوپڑا بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کا کروز ترین جو کلوزسٹ حریف ہے وہ صرف اور صرف ارشد ندیم ہے اور اس وقت دیکھ لیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کہیں بھی بھی جاتے ہیں تو اس وقت ارشد ندیم کو زیادہ اس کا جو اینا رینگ کیا جا رہا ہے نیرے چوپڑا کے حوالے سے بھی اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کامن ویلت گیمز میں دوہزار بائیس میں اگست کا مہینہ تھا اور لکی مہینہ تھا ارشد ندیم کے لیے بھی جب انہوں نے نوے میٹر کا نیزہ پھینکا تھا اور واحد وہ اپنا کامن ویلت گیمز کا وہ ہے اتھلیٹ ہے جو ایشیا کا ساؤت ایشیا کا جس نے نوے میٹر کا نیزہ پھینکا ہوا ہے اور اس وقت جو نیرے چوپڑا کا ہے زیادہ سے زیادہ وہ کل انہوں نے ایٹی نائن پلس پھینک ہے ابھی تک انہوں نے نوے میٹر کو یہ حدف کو بوری ہی نہیں کیا اچھے ندیم صاحب یہ بتائیں کہ نیرے چوپڑا اور ارشد ندیم کو ٹریننگ کے لیے جو سہولیات دی جاتی ہیں کیا وہ دونوں کی برابر ہیں؟ نہیں نہیں زمین عثمان کا فرق ہے میں بلکہ ٹوکیو اولیمپکس جو پچھلے اولیمپکس تھے پاکستان لوس کر گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیرے چوپڑا کے ساتھ پوری ایک سٹاف تھا سٹاف میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے میرے نفسیات بھی ساتھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرینر کا سٹاف ہوتا ہے لگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کوچ ہوتا ہے وہ لگ ہوتا ہے اور پورا ایک ان کا نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے اپنی کھلاڑی کو تیار کرتے ہیں نیرے چوپڑا اور پاکستان کا جو فرق ہے نا جی ارشد ندیم کا زمین عثمان کا فرق ہے میں ابھی بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جب یہ اس کی پیرس اولیمپکس کے لئے تیاری کر رہے تھے ارشد ندیم تو ایک میہ چونوں میں تقریب تھی تو اس میں میڈیا نے سوال کیا کہ کیا پوزیشن ہے آپ کی ہم امید رکھیں کیا آپ پیرس اولیمپکس میں کچھ میڈل جیت کریں گے تو انہوں نے کہیں نہیں میری تو تیاری ہوئی نہیں سکتی تو جس پر نیرے چوپڑا نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا اس نے کہا تک ہاؤزیٹ کہ پاکستان اسی نے بہت سے مجھے ایڈ کرنے دیں تو پھر وزیر اعظم نے کال کیا ارشد ندیم کو اور انہیں پچیس لاکھ کا فرنڈ دیا اچھا یہاں پہ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں بھی آئی تھی کہ ان کے پاس جیولین تھو ہی نہیں تھا یہی تھا یہی اسی کی میں بات کر رہا ہوں اپنا نیزہ ہی نہیں تھا بنیادی چیز ہی نہیں تھی جو اس کے لیول کا ہو تو پھر وزیر اعظم نے ان کو کال کیا ملاقات ہوئی پھر انہوں نے ان کو بتایا تو انہوں نے پچیس لاکھ روپے کی ڈیونیشن دی ساؤت افریقہ سے انہوں نے یہ جیولین چار منگوائے تھے اس کی تصدیق ان کے جو کوچ ہیں بنیادی کوچ ہیں جن کو وہ گارڈ فادر مانتے ہیں منٹور مانتے ہیں روحانی باپ کہتے ہیں وہ ہیں رشید عمر ساکی ان سے بھی دوز روز پہلے میری ملاقات تھی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ واقعی ارشد ندیم نے جو پچیس لاکھ روپے کے چوبیس لاکھ روپے کے جو چار نیزیں مگوائے تھے وہ اس بیان کے بعد ہوئے تھے نیرے چوپڑا نے بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کی وحد امید کے کہ یہ صورتحال ہے تو یہ کیا پاکستان میں سولیات چلیں سار پاکستانی قوم کو آخری ہوب کیا دینا پسند کریں گے کہ کل ارشد ندیم نیرے چوپڑا کو ہرانے میں کامیاب ہوں گے دیکھیں جی بنیادی طور پر جو ہے یہ میں تو آپ کو پہلی بتایا کہ میں رینک اس کو نیرے چوپڑا پر نفسیاتی طور سے بھی زیادہ کر رہا ہوں اور نیرے چوپڑا نے کل جن کھلاڑیوں نے کوالیفائی کیا ان میں سے صرف وحد پاکستان کے ارشد ندیم تھے جن کو انہوں نے جا کے تھمز اپ کیا اور کہا کہ ملتے ہیں فینل راؤنڈ میں تو اٹ میز کہ انشاءاللہ جو ارشد ندیم ہے اس کو رینگ کیا جا رہا ہے بیسٹ تھری میں چلیں جی ملتے ہیں فینل راؤنڈ میں اور پاکستانی قوم کی تمام دعائیں ارشد ندیم کے ساتھ ہیں کہ جناب وہ پاکستانی قوم کے لیے میڈل جیت کے لائیں دوسرا ٹاپک ہمارا ہے موسی نکوی موسی نکوی صاحب چیئرمن پی سی وی ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا بڑا سخت اعلان تھا کہ جناب پاکستانی ٹیم کی سرجری ہوگی اور آج کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستانی قوم کی ٹیم کا اعلان ہوا ہے ٹیس سکوڑ کا اعلان ہوا ہے بنگلہ دیش کے خلاف اس میں کوئی نظر نہیں آتی کسی قسم کی سرجری کیا کہیں گے کیا کیا سوسر صاحب اپنے دماد کی سپارش کرنے میں ہاوی ہو گئے نہیں جی یہ سوسر والا تو ٹاپک ہی اب ختم ہو گیا جو موسی نکوی ہیں نا جی انہوں نے اس سے پہلے اپنا پنجاب کا صوبہ بھی چلا کے دکھایا وہ بندہ بڑا کول ڈاؤن ہے بات ضرور ہوتی ہے انہوں نے بعد میں اس بات کی تصدیق بھی اپنا کہا بھی تھا کہ سرجری کا لفظ سلپ آف ٹنگ تھا لیکن جو ان کے ذہن میں مائنڈ میں تھا نا جی وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے نہیں ایک سیکنڈ اس کے پر اختلاف ہے اگر ٹیم ہیڈ کوچ آپ کو بتاتا ہے اپنی ریپورٹ میں بتاتا ہے کہ لڑائی کی شاہین شافریدی نے اس کے باوجود اس کو پنیش نہیں کیا گیا کسی بھی قسم کی پنیشمنٹ نہیں دی گئی اور اس کو دوبارہ ٹیم میں شامل کر لیا پنیش ہوا ہے پہلے وہ نائب کپتان تھے آپ اس کو پنیش کر لیں آج کی جو بی سی بی کی پریس لیز ہے اس میں ورک لوڈ منیجمنٹ کا ذکر رکھیا گیا ہے کہ ورک لوڈ منیجمنٹ کی وجہ سے اسے نائب کپٹنسی اسے ہٹ آئی گی یہ ساؤت شکیل کو اب آپ یہ دیکھیں اس میں جو بات ہے اس میں ایک نائم ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اوڈے کے والے سے ایک بات کروں گا کہ انہوں نے ایک نائب بتا دیا ہے کہ ہمارا اگلا کپتان کون ہوگا وہ گروم کر رہے ہیں ساؤت شکیل کو اور ساؤت شکیل کا جو فرسٹ لاس کا کیریئر ہے اس میں جو اہم ترین چیز ہے کہ پاکستان کا اب کم میں کپتان کون ہوگا یہ سیم ویسی ہے جیسے گریم سمیت کو بنایا گیا تھا کپتان سرڈن ہو گیا ساؤت شکیل بہت اچھا پلیئر ہے آپ شاہین شاہفریدی کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے کاروائی ہوئی ہے کاروائی ہی ہوئی ہے کہ ان کو اپنا ان کا نمبر رینک نیچے کیا گیا ہے ان کا نمبر ڈی رینک کیا گیا ہے اور ان سے ایک نائب کپتانی واپس لے لی گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اچھا اب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کہا جائے کہ بھئی ہم نے اس وجہ سے شاہین افریدی سے لیا ہے کہ چونکہ ان کے خلاف رپورٹ غلطی یہ بھی ایک بڑا یہ اس کا بیڈ امپریشن جاتا کرکٹ بورڈ نے جو کرنا تھا سیلنٹلی انہوں نے جو کام کرنا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے یہ سرجری کی افتدا ہے اور بلکہ سرجری جیسے انہوں نے پہلے آتی وہ کوچ چیز کا سٹاف تبدیل کر دیا تھا اب وہ یہ سرجری سنس میں بھی ضروری تھی اوورال بھی اگر یہ اختلافات نہ بھی ہوتے واقعی ہی شاہین شاہ افریدی پریشر میں آئے صرف اس بنیاد پر ان کو کپتان بنا دیا جائے کہ بھی وہ چونکہ لہور کلندر کے کپتان لہور کلندر کے کپتان ہونے کے سیسے ان دو دفعہ آپ نے اپنی ٹیم کو جتوا دیا نہیں یہ نہ ٹی ٹوینٹی نہ وہ جو انٹرنیشن کرکٹ ہوتی ہے پراپر انٹرنیشن کرکٹ کا تو سٹائل ہی الگ ہے اس کی اپروچ ہی الگ ہے اس کی سیکو ہی الگ ہے تو اس سوالے سے ابھی شاہین افریدی اس میچرلٹی پر نہیں پہنچے تھے کہ ان پر جو انہا کپتانی کا ورک لوڈ ڈالا جاتا ہاں جو ایک آپ نے بات شروع میں کیا ہے کہ سوسر پولیٹکس بالکل سوسر پولیٹکس جو انہا وہ تو جو انہا اس کو سنب کیا گیا ہے اس کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ بھئی ہم نے جو شہین شاہ فریدی کو شاید اس پس منظر میں کہ بابا رازم نہیں تو شہین شاہ فریدی نو اس کے علاوہ اپنش کی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی انہوں نے ایک بہر کا ٹرپ تھا ان کا اور کوئی رڑوں مالیت کا ٹرپ تھا ٹی ٹوئنٹی کا وہ جیسے ہوتا ہے کہ لیگ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے بابا رازم کو بھی روکا ہے انہوں نے رضوحان کو بھی روکا ہے اور انہوں نے شہین شاہ فریدی نسیم شاہ کو بھی روکا گیا کہ آپ نے نہیں جانا کسی کو انہوں نے نو سی نہیں دیا ہاں عام حالات ہوتے ہیپی ڈیز ہوتے تو یہ ہنیمون پیریڈ پر اس دفعہ بھی جاتے ہنیمون ٹور جن کا یہ ہو جاتا لیکن اس دفعہ یہ بھی دیکھیں نا اب سیلنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے پی سی بی نے اپنا جو ایک پلان بنا لیا اس کے مطابق وہ چلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے کہ ٹیم سے نہ نکال آ جائے اس کو آپ ایک مثال بنانے کے لیے ایک سیریز دو سیریز سے باہر کیا جا سکتا تھا آپ نے ہیڈ کوچ بنایا گیری کرسن کو اس کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جناب اس نے لڑائی کی میچ کے بعد پاکشان اور انڈیا کے میچ کے بعد ڈریسنگ روم کا ماحول خراب ہوا گروپنگ کی خبریں آئیں اس کے باوجود وہ اگلی ہی سیریز میں ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کی تقویت نہیں دے رہے کہ آپ کل کو کل 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 کو دوبارہ آپ گروپنگ کریں اس سے میٹر کو گزرے ایک سمائی تو غالباً دو تین مینے ہوگی یہ کافی ہوتا ہے اچھا اس دوران میں انہوں نے جو چیزیں اصل جو دباؤ تھا پریشر تھا وہ پبلک کا بھی تھا اور یہ سمجھنے کے لیے ایک دن بھی کافی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کرنا کیسے ہے جب ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے وہ کرنا ہے جو ہم چاہیں گے اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کی ایفیشنسی دیکھی جائے اس کی جو صلاحیت ہے فاسٹ بولر کے سی ایسے اس کو تو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی پرفارمس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا اب ان کو بتا دیا گیا ہے آپ نے کھیل لیں تو آپ پرفارمس کی بنیاد پر کھیلیں گے آپ کی پرفارمس ٹھیک ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کارڈ کا حصہ بنائے جائے اور یہ تو شکر ہے کہ ابھی بنگلہ دیش کے ٹیم کے ساتھ سیریز دی تو اس میں بھی اس کو چانس اس لیے دے رہے ہیں کہ اگلی جو سیریز ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ ہے پھر اسی سیریز کے بعد جو اصل اہم میٹر ہے وہ ہے کہ نئے سال شروع ہوتی چیمپئنز ٹرافی اگر نکالا جاتا ہے یہ میسیج دوسر نہ ہوتا اور شہینشاہ فریدی کی جو لیگیسی ہے وہ ہے اس کی باولنگ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب ایسی یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پچھلے دو تین ٹورنمنٹس میں اس کی پرفارمنس اپ ٹو دی مارک رہی ہے دیکھیں اپ ٹو مارک پلس آپ یہ سمجھیں کہ شہینشاہ فریدی کا ٹیم میں ہونا ہی ایک اہم بات ہے ٹھیک ہے جی اور وہ ٹیسٹ کرکٹ کا اس نے ثابت کیا نا جی جیسے ایسے وہ آیا ہے ہاں یہ ہوئے کہ سوسر پولیٹکس کی وجہ سے وہ خراب تو نہیں سوسر پولیٹکس کا شکار ہوا ہے بالکل ایسے یہ اچھا یہ سمجھیں کہ الٹی پر گئیں سب تدبیریں ٹھیک ہے نا جی یہ اب دیکھنا پڑے گا یہ اس معاملے میں میں کوئی بات کروں گا شاید افریدی بہت بڑا پلیئر ایک پاکستان کا وہ پلیئر جی گلیمرس پلیئر اور جس نے نام بنایا گلیمرس کے حصیحے سے نام بنایا چوکے چھکے تو ہر پلیئر مار لیتا ہے اور یہ آج کی کرکٹ میں عام سی بات ہے لیکن جس دور میں شاید افریدی نے نام بنایا اس دور میں یہ عام رواج نہیں تھا لیکن جو شاید افریدی ہیں ان کا اگر کیریئر دیکھا جائے جن کے سوسر صاحب ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اپنی دور میں انہوں نے خود بھی اسی طریقے سے تنازعات کا شکار رہے ہیں میں اگر آپ اجازہ دیں تو میں دو تین تنازعات کے بارے میں بتا دیتا ہوں فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک اچانک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ سافٹ ڈرنکس کا ایک تھا جاد ہے اچھا اس وقت ہوا یہ تھا کہ وہ پچھ پہ کھڑے ہوئے تھے زیرہ میچ رکھ گیا تھا سیکورٹی ایشوز بن گئے تھے تو یہ انگلینڈ کے خلاف میچ تھا تو شاید افریدی صاحب کھڑے کھڑے نہ انہوں نے پچھ پہ جو اپنے سپائک سے ساتھ ایسے گھوم گئے تو پچھ خراب ہونے کا انہوں پہ وہ لگ گیا الزام لگ گیا پھر اسی شام کو ان کی پیشی پڑ گئی اچھا اسی طریقے سے اسٹیلے کے ٹور کے دوران انہوں نے بال کو چمکاتے چمکاتے انہوں نے چبانا شروع کر دیا اچھا اس سے بھی بڑا کام کیپٹین تھے جس میں وہ ایک بڑا اہم ایشو سامنے آیا تھا سلمان بٹ جس کا وہ بلی چڑ گیا اس سے پہلے یہ کپتان تھے پاکستان ٹیم کے آٹ ہو کے آ رہے ہیں تو آتے آتے انہوں نے ڈسین کیا کہ بس میں کپتانی چھوڑ رہا ہوں یا کپتانی لینے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا یا پھر اچانک آتے آتے گرانڈ سے آتے آتے انہوں نے فیصلہ کیا اور دیورنگ در ٹیسٹ میچ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ میں نے کپتانی سے خیر بات کہا دیا اور پاکستان دیکھیں نا یہ جو چیزیں تھیں یہ اجلت والی جو چیزیں ہیں اچھا اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایک نیجی چینل پہ جس طرح سے یونس خان نے بتایا سعید اجمل نے بتایا کہ ڈریسنگ روم میں حلف نامی لیے گئے کہ یونس خان کے خلاف پوری نو کھلاڑیوں کو ڈریسنگ روم میں ایک کمرے میں ہوتل کے کمرے میں بیٹھ کے حلف نامی لیے گئے کہ ہم الگ ہیں وہ گروپنگ بھی شاہد آفریدی کے دور سے بننا شروع ہوئی تو اس طرح سے بڑے سارے ہیں لیکن اس میں اہم ترین چیز جو ہے ہم ایک چیز اور اگر اس معاملے میں ڈسکس کر لیں اصل میں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم کو دو سال میں پچھلے سال سے لے کر اب ورڈ کپ جو 50 اوورز کا تھا اس سے لے کر اب تک کہ اگر ہم کارکردگی کا جائزہ لیں اشیا کپ کو بھی شامل کر لیں پاکستان میں چیئرمنشپ کی جو میوزیکل چیئر چیئر چلی ہے اس نے برباد کیا ہے ندیم صاحب یہ بتائیں چلیں یہ تو ہو گیا سارا اسی کی وجہ سے اسی سے جوڑی ہوئی سب چیزیں ہیں جب رمیز راجہ کو ریموف کیا گیا دورنگ دا بلکل نیوزیلینڈ کی سیریز سے پہلے تو ان کو چیپ سلیکٹر بنا دیا گیا اچھا جب چیپ سلیکٹر بنایا ہے تو پھر تو ہونا ہی تھا تو ان کو لانے والے اور ان سے پہلے چیئرمنوں کو لانے والے یہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اچھا اس کے بعد یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ ایشیا کپ ہونے والا ہے یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ آگے ورلڈ کپ ہونے والا ہے ایک ایک دو دو سال سے ڈیڑھ دو سال سے دوسرے ملکوں کی ٹیمیں بن چکی تھی اور ہماری جو ٹیم تھی وہ جناب یہاں چیئرمن کی میزرکل چیئری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ندیم صاحب یہ بتائیں سترہ اگس کو ٹیم نے آنا ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے اے ٹیم نے اور اکیس اگس سے ہمارا پہلا ٹیسٹ میچ بھی سٹارٹ ہے تو کیا پاکستانی قوم یہ یقین رکھے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے اور میچز ہو رہے ہیں جی بالکل الحمدللہ اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اب تک لیسٹرسٹ جو صورتحال ہے ابھی سترہ دن میں سترہ کو تو دس پورے دن پڑے ہیں نا جی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اب وہاں پر جو حالات ہیں وہ معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد ان کی وزیر اعظم کے ملک چھوڑ کے جانے کے بعد ستیفے کے بعد اب جو اے نا عوام جو اے نا حالات وہاں معمول پر آنے لگ گئے ہیں اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور بی سی بی ان کا بھی جو ہے نا وہ نظم و نس کے دوبارہ سے معمول پر آ رہا ہے اور پاکستان کے وفد وہاں جو سیکرورٹی کے حوالے وہاں پر موجود ہے ان کو ویلکم بھی کہا گیا اور بقیدہ طور پر بھلے ان کے جو چیئرمین تھے نہیں یہ بتائیں گے کہ پاکستانی سیکیورٹیٹی وہاں کیوں گے یہ روٹین کا دور ہے یہ روٹین کا دور ہے معمول کا دور ہے دیکھیں ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ایسے آلات بن جائیں گے یہ پہلے سے ڈیسائیڈیٹ تھا یہ پہلے سے ڈیسائیڈیٹ تھا کہ پاکستان کا وفد وہاں جا کر بریف کرے گا اور یہ کوئی تنا ایشو نہیں ہے ہر ملک کے ساتھ ہوتا ہے اور انہوں نے اس پہ تو ایگری کر لیا ہوگا اب ان کے اپنی حالات ایسے ہو گئے کہ اس پہ غیر یقینی کے سہم انڈلانے لگے تو ایسے ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اور ان کے جو بی سی بی کے بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ تھے وہ بھلے ان کی ملاقات وہاں نہیں ہو سکی لیکن ان سے جو رابطہ ہوا ہے ٹیلی فونی کے ڈریکٹ انڈریکٹ ہوا انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہمارا آفیس ایکٹیو ہو گیا ہے اور زہر ہے جب وہاں پر کسی نے بھی ویلکم کہا لیکن اہم عددار تھے اصل تھی کہ کرکٹ بورڈ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک بقیدہ افیشل میٹنگ ہو گئی ہے اور اس میں پاکستان کے جو حالات تھے اس کے حالے سے بھی شیڈول کو بھی انہوں نے اوکے کر دیا ہے یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آج شیڈول اناؤنس ہو گیا ہو سکتا ہے کہ شیڈول ریوائز کر دیا جائے ممکنہ طور پہ یہ بڑی خبر ہے ممکنہ طور پہ ریوائز ہو سکتا ہے لیکن جو آج کی اپ ڈیٹ ہے لیٹرس اپ ڈیٹ ہے جب ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں اس میں خوش ایند بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ معمول پر آنے لگ گئے ہیں اور بنگلہ دیشی ٹیم آ رہی ہے بلکل اس میں تو دوسری رہے نہیں ہے کہ نہیں آئے گی پروگرام کے انڈ میں آخری دو سوال آپ سے پوچھیں گے چھے ماہ بعد چیمپینز ٹرافی ہونی ہے کیا انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے ایک سوال اور دوسرا آخری سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے پینڈی اور لاہور کے جو سٹیڈیمز ہیں وہ ان کی اپ گریڈیشن چل رہی ہے کیا اس کلیل عرصے کے اندر دونوں جو سٹیڈیم ہیں وہ اپ گریڈ ہو جائیں گے جی لاہور کا تو ہو بھی گیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی وہاں وزیراعظم جو پاکستان کے وزیڈ بھی کر چکے ہیں اور پینڈی کا بھی ہو جائے گا اور یہ ایسا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب دو سال جب قطر میں ہوا تھا یہ ورلڈ کپ ہوا تھا تو انہوں نے ایک نئے سٹیڈیم بنا لیا تھے ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہو اور ابھی دیکھیں جو امریکہ میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوا ہے انہوں نے عارضی طور پر سٹیڈیم بنایا اور بعد میں اس کو کر دیا اور یہ اچھا ہو گیا کہ پاکستان کے دو بڑے سٹیڈیم ان کو رینویٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ ہونا چاہئے تھا کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی بھی رینویشن کی ضرورت ہے لیکن سیکنڈ فیز میں ہونے جا رہا ہے بلکل ہی ہو جائیں گے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا میٹر نہیں تھا اصل تو پیسہ ہے اور چوبیس گھنٹے کا کام ہو رہا ہے رینویشن کے ساتھ ساتھ جب دنیا دیکھے گی تو ان کو اچھا لگے گا دلکش لگے گا ایک تو یہ ہے کہ لازمی ہوگا دوسرے انڈیا کی ٹیم کا آنا نہ آنا یہ بلکل جو ہے نا انڈیا اس نے اپنے کرکٹ کو سیاست بنا دیا اور نہ صرف یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی جیسے حالات ہے اس کے ساتھ وہ کھیلے اور اصل میں یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیل رہا یہ پاکستان دنیا بھار کے کرکٹ شائع کے ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کبھی ایشی سیریز ہوتی ہے تو انگلینڈ اور اسٹریلیا کا ایک ہوتا تھا کبھی نہیں ایسا سنا گیا ہم نے کہ وہ نہیں آرہا لیکن وہ جو تھا نا اس سے کہیں زیادہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز جہاں آپس میں جب ٹیمیں ٹک رہیں گی اس کا بزنس دیکھ لیں گے اس میں تماشائیوں کی پورے دنیا سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی وہ ہوتی ہے سوشل میڈیا دیکھ لیں سر آپ کی خبر کیا ہے انڈیا ٹیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بلکل انڈیا کی ٹیم آئے گی اور اس کو لانا کس کی ذمہ داری ہے پی سی بی کی یا آئی سی سی آئی سی سی پاکستان نے دیکھیں محسن نکوی پھر محسن نکوی کی بات ہو رہی ہے محسن نکوی کہہ لیں یا کرکٹ بورڈ کہہ لیں اصل جو پالیسی ہوتی ہے وہ سربراہ کی ہوتی ہے انہوں نے اب یہ بال کوٹ میں ڈال دی آئی سی سی کی یہ اگر نکامی ہوگی پاکستان کی نہیں ہوگی اور انڈیا کو آنا پڑے گا آنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک متبادل بات اور بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اگر انڈیا ان کیس نہیں آتا تو اس کے متبادل ٹیم کون سی ہو سکتی ہے یہ بھی ارینجمنٹ کی ہے سر ایک اس میں میرا موقف یہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ اگر انڈیا کی ٹیم یہاں نہیں آتی دو ہزار چھپیس میں ایشیا کپ ہونا ہے انڈیا میں ایشیا کپ بیس کرتا ہے پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے اوپر اگر ہم نہیں جاتے تو وہ ایشیا کپ ہو پائے گا دیکھیں پاکستان بڑا زبردست ملک ہے اور اس کے سپورٹس میں سپیریٹ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے پاکستان کا بھی ایشیا نہیں بناتا تو یہ غلط ہے نا اگر انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہم نے اس میں ایک بنیادی حصول تیہ کر لیتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کا آنا صحیح ہے یا غلط ہے یا کرکٹ کی جو سپیریٹ ہے اس کے خلاف ہے یا نہیں ہے اگر وہ کرکٹ سپورٹس کی روح کے منافع ہے سیاست علاق ہونے چاہیے کرکٹ علاق ہونے چاہیے اگر آپ میری رہ لیں گے تو ہم اسی بنیاد پر اسی پیمانے کی بنیاد پر ہم بات کریں گے فارمولا بنا لیا نا ہم نے ایک تیہ کر لیا میں نے تیہ کر لیا جو آپ میری رہ لے رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر انڈیا نہیں آتا وہ غلط کر رہا ہے اس کو پوری دنیا میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونے ہے تو وہ جو اس کے ساتھ ہونے ہے وہ بھکتے گا بھی صحیح اگر سیم اسی طریقے سے اگر تُس ہی نہیں آ دے پھر اسی بھی نہیں آ دے نہیں پاکستان آپ یہ دیکھیں اور پاکستان کو اب آپ ہی دیکھیں پاکستان اس سے پہلے بھی بڑا زبردست کام کر چکا ہے کئی دفعہ ابھی ایشیا کب میں جب انڈیا کی ٹیم نہیں ہے ہائیبرڈ مارڈل مضور کیا اس میں سب سے زیادہ ٹریول پاکستانی ٹیم نہیں کیا تھا پاکستان نے بھکتا مزبان بھی پاکستان اور ٹریول بھی پاکستان میں پھر وہ تھوڑا سا ٹچ دوں گا رمیز راجہ کے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں میچ کھیلنے کی اسٹیڈیم آنے کے لیے تیار تھی تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی سیکورٹی کشو بن گیا اس وقت میں بقیدہ طور پر کوڈ کر سکتا ہوں کہ رمیز راجہ نے بھی اپنے طور پر جو ان کے تھے اردگرد کے لوگ تھے انہوں نے بھی دنیا میں دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے بھی جب رابطے کی تو پتہ چلا ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا کرکٹر تھا اس وقت انڈیا کے اس میں بڑے اہم عدے پر بھی رہا کوچنگ سٹاف میں بھی رہا اور ایٹیز میں بڑا بڑا کرکٹر تھا اور اس نے پتہ چلا کہ جی وہ بھی انوالو ہے پاکستان کی کرکٹ پاکستان میں کرکٹ ہونے کے خلاف تو پھر انہوں نے رابطہ کیا پاکستان کے ایک بڑا برینڈ کرکٹر ہے کومنٹیٹر ہے اور ان کا انڈیا میں کافی انفلونس ہے سوشل میڈیا پہ بھی شو بیز میں بھی ہر طرف یقیناً آپ بھی سمجھ گیا ہوں گے اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھ گیا ہوں گے چونکہ یہ انڈر انڈر اپنا سمجھنے کا چونکہ یہ بیک گرونڈ رابطے تھے نا اس وئے سے میں بات ان کا نام نہیں لے رہا تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ بھئی آپ کا دوست ہے اس کو سمجھاؤ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کومنٹری کرتے ہو تو انہوں نے پھر اس کو بقیدہ طور پر سنب بھی کیا شٹ اپ کال بھی کیا جیسے ہر ہی دوستی میں بات ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو آپ سے زیادہ کرکٹ ہم نے بھی کر لی ہمارے بھی انفلونس ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہم انڈیا کی کرکٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں چالیں سر انڈیا کی ٹیم کو آنا پڑے گا ایک آخری سوال آپ سے بھی پچھیں گے میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ملتانیوں کی سرائکیوں کی یہاں پر نمائندگی کرتے ہوئے ایک سرائکی میں آپ سے سوال پچھوں گا آپ سے گزارش ہے سرائکی میں جواب دیتے گا ندیم صاحب صرف اے ڈاس ڈیو ساکوں کے چیمپئنس ٹرافی اڈا وڈا ایمنٹ ہے ملتان کو میچ کیوں نہیں ملے دیکھو جی اے ان دے حوالے نال نا بلکل سمپل جگہ آل ہے اے فارمولے جڑے تیہ کی تا گیا نا اے تیہ کی تا گیا ہے سیکیورٹی دے حوالے نال ساری تھا ہر ٹیم آ چکی نیوزیلینڈ، انگلینڈ، ویسٹرنڈیز سریلینڈ کا ساری ٹیم آ کے خیٹے ہیں اب پی ایس ایل دے سارے کھلاڑی آنے میں اندے تلو جی ریک ہونی کہ ملتان کو نظر انداز نہ کرنا چاہی سر اس ٹیمپ سب تو بیسٹ گراؤنڈ ملتان دے میں اندے بیسٹ گراؤنڈ دی گال کیتی ہے میں تو انڈیا دا ٹور دے حوالے دے دوستی سیریز آئی جیلے انڈیا دی ٹیم آن دی پہنے جب انہیں سادہ وفد گیا ہے بنگلہ دیش این طریقے نال بھارت دا ہک وفد آئے سیکیورٹی چیک کرنا راستے جیلے آن دا پی آئی تو انہیں آکھائی کہ ملتان اصانا بے سو انہیں ملتان دا دورہ تکی تا لیکن انہیں آکھائی جی ملتان جیسا کری کرنا کھیٹ سو اچھا جیلے انہ دا وفد پاکستان انہیں دا بھارت دا وقت ملتان سٹیڈیم تے پہنچا انہیں جیلے سٹیڈیم کو لٹھا انہیں وفد دنیا آکے اے سٹیڈیم نہیں یہ تا محل ہے یہ تا پوری سیریز کرنا رہے ہو یعنی ونڈے بھی ٹیسٹ بھی اے طریقہ بجائے کہ اے پاک ملتان کو لازمی میچ ملنا چاہیے دے یہ تے پورے صرف ملتان دا میچ کون آئی پورے جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب فل کراؤڈ ہوں دے پورا سٹیڈیم بھر رہا ہوں دے کراچی پینڈی لاہور خالی پہ ہوں دے سٹیڈیم یہ زیادتی ہے سریکی وسیبنار سریکی وسیبنار بلکل فاری گال بجائے میں ایکو بلکل امیتوارے موقف دی سپورٹ کرے سا لیکن جڑا اتھاں اندھے والے نال تھوڑا جب ہی وجہ کو گال کرنے دا پیا اونوے لے جلے جی دیسائیڈ تھی دے پیان چیزاں کہ ایسی سٹیز کو جی دیسائیڈ تھی دے ایشیوز کونی اتھاں آل ویج جڑے نا سکورٹی الیٹ صورتحال ہوں دیئے جی میں لاہور تھی گیا جی میں پینڈی تھی گیا بلکل اتھاں تو پتہ ہے کہ ہیڈکوارٹر انس پہ این طریقے نہ کراچی دیسائیڈ تھی دے اچھا اے چیمپئنس ٹرافی این دے ہر میچ ٹکٹ پہلے ویکوائیسی پاکستان دا میچ ہے یا کونی ہنڈے کو بھارت واسطے انہوں نے ریلیف دیتا ہے کہ سارے میچیز لاہور ان کے بھارت پہنچ دیا ہے سیمی فینل انہوں نے میچ شوڑول کراچی جڑے انہوں نے گال بندی ہے کہ بھی اے ٹیم اتھا ویسی چار ٹیم ہے چون انہوں نے نمبر بھارت آن دا بھارت میچ شفٹ تھی ویسی لاہور ٹھیک ہے جی انہوں نے بنیادی جڑے شوڑول تیہ کریں جوہا تھا نا جی اے موجودہ منیجمنٹ کل پہلے تیہ تھی چکیا ہیک تو ہندہ ہے نہیں کہ یہ انونسمنٹ تھی مرنا ہیک ہندہ ہے کہ موقع دے پہلے جو ہندہ بیک گرونڈ جی کہڑے کہانییں چل دے پہ انہیں اچھا جیڑے موقع تے اے چیزیں ڈیسیڈ کی تے گیا انہوں نے دیس سیکورٹی صورتحال کو بھی ڈٹھا گیا ہوسی چلیں ٹھیک ہوگی ملتان کو نظر انداز نہ ٹھیک ہے نا جی انہوں چلو صحیح آلوالے تمہان کے لہور بھی میچ صحیح بلکون صلی اللہ نظیم صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آگے آنے والی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز ہیں اس میں ملتان کرکٹ سریڈیم کا پروپر حصہ رکھا جائے تاکہ یہاں کے جو کرکٹ شاہئے ہیں وہ بھی میچی سے اس میں میں ایک بتاؤں آپ کو تھوڑا سے ایٹ کر دوں انگلینڈ کے خلاف پاکستان میں ٹیسٹ میچ ہے یہ ایک میچ ہے ٹیسٹ میچ ہے اور یہ بنگلہ دیش کی جو ٹیم آ رہی ہے اس میں بھی پاکستان کا میچ شہدول ہوا تھا مجوزہ شہدول میں تھا لیکن بعد میں اس کو صرف لہور میں کراچپنڈی میں ہی شفٹ کر دیا گیا اور پاکستان ملتان کو بڑا میچ دیا گیا ہے انگلینڈ کے خلاف اس کے علاوہ ملتان میں جو سی فریقی سیریز ہونے جا رہی ہے اس کے بھی انانسمنٹ ہو چکی ہے اور ملتان کو پانچ سے چھے جو ہے نا بندے میچیز سارے ملاک ہیں نا جی ملتان چلیں نظیم صاحب یہ اچھی خبر ہے کہ ملتان کے شائقین کو پانچ سے چھے بندے میچیز دیکھنے کا موقع ملے گا تو سپورٹس راؤنڈ اپس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس اور مزید چیزیں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں سارے ٹوڈے